اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں براوی چینل میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیا میرے چینل میں آپ سب کا خوش آمدی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے سکس لیسن کمپلیٹ ہو چکے ہیں آج ہم اپنا سیونت لیسن سٹارٹ کریں گے اور آج کے لیسن میں ہم کچھ نیو سیکھیں گے پیچھے کے جتنے بھی ہماری لیسن تھے ہم نے ان میں بہت کچھ سیکھا ہم نے ان کو ریوائز بھی کیا تھا فردر جس طرح ہم پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ اسی کے ساتھ ہم ان کو ریوائز بھی کرتے جاتے ہیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے ان کو گیٹ کر سکیں تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن آج کا ہمارا لیسن کچھ اس طرح ہوگا کہ ہم جو بیسکس باتیں ہوتی ہیں آپ کبھی کسی کو آرڈر دے رہے ہوتے ہو یا کبھی کوئی آپ کی سسٹر بغیرہ ہوتا ہے آپ اسے بول رہے ہوتے ہو کہ آپ بیٹ جاؤ یا اٹ جاؤ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ہم بیسکلی ہمیشہ یا پھر ڈیلی روٹین میں ہم دوراتے رہتے ہیں یا کوئی گیسٹ بغیرہ آتا ہے تب ہم انہیں بولتے ہیں کہ آپ پلیس بیٹ جائے تشریف رکھئے یہ وہی ورڈز ہوتے ہیں بیسک ورڈز ہوتے ہیں جو ڈیلی روٹین میں ان کو یوز کرتے ہیں شاید ہم دن میں کئی بار یا پھر دن میں ایک دو بار ہم ان کا استعمال ضرور کرتے ہیں آج ہم وہی کچھ سیکھیں گے تو چلے آج کا اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا لیسن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میں ہم نے جس طرح لکھا ہے کہ اٹ جاؤ اس کو براوی میں ہم کیا کہتے ہیں براوی میں اسی ورڈ کو ہم کہتے ہیں بش میں اٹ جاؤ بش میں اٹ جاؤ بش میں اٹ جاؤ تو لک بیٹ جاؤ بش میں اٹھ جاؤ تو لک بیٹ جاؤ انت پاریس انت ہم بولتے ہیں براوی میں کیا انت پاریس پاریس کا مطلب ہے کیا کہا انت پاریس انت پاریس انت پاریس کیا کہا انت پاریس کیا کہا جب ہم کسی سے جب کوئی ہم سے جب suddenly کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ exam اس طرح پاس کیا یا پھر میں نے positions لیا یا ایسا کچھ ہوا یا کوئی واقعہ وغیرہ تب ہم کہتے ہیں کیا کہا یا پھر جب یہ ہم اس وقت بھی بول سکتے ہیں جب ہم کسی کی بات نہیں سن پاتے completely تب ہم اس کو بولتے ہیں کہ کیا کہا آپ نے پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے کیا کہا تب بھی آپ یہ sentence use کر سکتے تب ان words اس کا آپ استعمل کر سکتے اس time bit اس time bit آپ بول سکتے اس time bit آپ ان words کا استعمل کر سکتے ہیں ant pares کیا کہا ant pares کیا کہا ant کیا ant کیا یہ ہم اکثر اسی means ہم excitement میں بھی بولتے ہیں ہم excitement کے لئے بھی یہ words استعمل کرتے ہیں ویسے بھی ہم استعمل کرتے ہیں جب ہم بعض اقت ہم سنتے نہیں کسی کی باتیں اس نے کیا کہا تب ہم اس کو کہتے ہیں کیا تب ہم یہ الفاظ یہ word ہم use کرتے ہیں اسی ٹائم کیا کیا کو ہم براوی میں کہتے ہیں انت 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 کیا اگر مثلا کسی کو چاہیے کوئی چیز چاہیے کسی کو کہنا ہے آپ سے کہ مجھے یہ بک دے دے یا مجھے یہ بین دے دے تو آپ کہتے ہو اگر آپ نے سنا نہیں تو آپ کہتے ہو کیا کیا کہا آپ نے تب آپ یہ words استعمال کر سکتے ہیں یہ دونوں ویسے separately ہم کہتے ہیں انت ہم separately اس word کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں انت کیا کپ پہ نہیں کرو کپ پہ نہیں کرو کپ پہ کپ پہ کپ پہ کپ پہ کپ پہ نہیں کرو جب ہم کسی کو کسی کام سے روک رہے ہوتے ہیں means ہم کسی کو بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کرو جب وہ غلط کام کر رہا ہوتے ہیں تو exactly ہم اسی time اس کو بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کرو تب ہم یہ word استعمال کریں گے براوی میں کپ پہ نہیں کرو کپ پہ نہیں کرو کپ پہ تب ہم یہ word استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرو تب ہم براوی میں بول سکتے ہیں کہ کپ پہ نہیں کرو کپ پہ نہیں کرو پھر ہے یہاں پہ ایک questions کی طرح ہم یہ سوال کریں گے جس طرح پھر انہی سوال کے لئے آپ وہ words استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں دا یہ دا ہم براوی میں بولتے ہیں یہ دا کتاب دنائے یہ کتاب دنائے کس کو بولتے ہیں دنائے کس کی ہے یہ کتاب کس کی ہے کتاب کے جگہ آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں جیسے آپ بول سکتے ہو یہ فون کس کا ہے یہ کپڑے کس کے ہیں آپ یہ بول سکتے ہیں یہ شوس کس کے ہیں آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کتاب کے جگہ آپ اپنی جو بھی آپ کی word ہے جو بھی آپ کے سامنے کوئی چیز آپ بولنا چاہتے ہیں براوی میں اس کے لئے کوئی word استعمال کرنا کوئی sentence استعمال کرنا چاہ رہا ہے کچھ بولنا چاہ رہا ہے تو اس کتاب کے انسٹیٹ آپ اپنا وہ word استعمال کر سکتے ہیں تب آپ پوچھ سکتے ہیں دا کتاب دنائے یہ کتاب کس کا ہے جب ہم کچھ کہتے کہ یہ کس کی ہے جب کوئی پین وغیر آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تب اکثر کلاس وغیرہ میں بولتے کہ یہ کس کی ہے تب ہم یہ نہیں بولتے پورا سندیس ہم نہیں بولتے یہ کتاب یا یہ پین کس کی ہے ہم بولتے یہ کس کی ہے کبھی کبھی ہم بولتے یہ کس کی ہے میں شارٹ فارم بھی ہم اکثر use کرتے ہیں اپنے لینگویجز میں communication کر رہے ہوتے تب آپ یہ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں جیسے یہ ورڈ ہے دا کتاب دنائی دنائی دا یہ بول سکتے ہیں کتاب کے جگہ آپ یہ ورڈ اگر کتاب use نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ simple یہ بھی بول سکتے ہو کہ دا دنائی یہ کس کا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں پہن ہے تو it's mean آپ ان کو show off کر رہے ہیں لوگوں کے آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے تب آپ بتا سکتے ہیں کہ دا دنائی تب آپ یہ سنٹینس use کر سکتے ہیں کتاب کی جگہ آپ یہ سنٹینس use کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس وہ چیز موجود نہ ہو حیوزاروں کتاب وغیرہ ہو تو آپ یہ ورڈ کتاب ورڈ آپ use کر سکتے ہیں ان کے لئے دا کتاب دنائی یہ کتاب کس کی ہے تب آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں یہ سنٹینس آپ اسی طرح بھول سکتے ہیں پھر next ہے اسی کا ہم نے answer دینا ہے دا کتاب کنائی یہ کتاب میری ہے دیکھیں یہاں پہ دا کتاب کنائے کھنا مطلب میری کھنا ہم براوی میں میری کے لئے استعمال کرتے ہیں یا میرا کے لئے آپ male اور female دونوں کے لئے یہ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں کھنا یہ کتاب میری ہے ابھی پھر سے وہی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کتاب کی جگہ آپ کے پاس وہ چیز ہے تو آپ بتانا چاہ رہے ہو کہ یہ میری ہے تو آپ نہیں بولتے ہو کہ یہ پہن میری ہے آپ سمٹائم یہ بھی بولتے ہو کہ ہاں یہ میری ہے تب ہم کتاب کی جگہ یہ ورڈ use کر سکتے ہیں دا کھنائی دا کھنائے یہ میری ہے یہ میری ہے دا کھنائی یہ میری ہے لیکن اگر آپ کتاب کا ورڈ استعمال کریں یا کوئی چیز آپ کے پاس ہے آپ نام لینا چاہ رہے ہیں تو بہتر آپ لے لیں لیکن اس میں کوئی urge نہیں ہے ویسے آپ یہ سنٹینس اس طرح بھی بول سکتے ہیں جس طرح ابھی میں نے آپ کو سمجھایا تو آج کا لیسن کچھ اس طرح تھا لیٹس ریوائز کرتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے آج کا لیسن گیٹ کر لیں پھر سے ہم روائز کرتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے آج کے لیسن کو گیٹ کریں بش میں اٹھ جاؤ بش میں اٹھ جاؤ تولک بیٹ جاؤ تولک بیٹ جاؤ تولک بیٹ جاؤ انت پارس انت پارس کیا کہاں انت پارس کیا کہاں انت کیا انت کیا کپ پہ نہیں کرو کپ پہ نہیں کرو کپ پہ نہیں کرو دا کتاب دنائے دا کتاب دنائے یہ کتاب کس کی ہے دا کتاب دنائے دا کتاب دنائے یہ کتاب کس کی ہے دا کتاب کنائے دا کتاب کنائے دا کتاب کنائے یہ کتاب میری ہے دا کتاب کنائے یہ کتاب میری ہے دا کھنائے یہ میری ہے دا دنائے یہ کس کی ہے دا کھنائے یہ میری ہے تو اس طرح آپ نے یہ تمام سنٹینزز یہ تمام جتنا بھی آج کا ہمارا لیسنز تھا آپ نے اسی طرح ان کو گیٹ کرنا ہے اگر آپ کو کنفیوشن وغیرہ ہے تو آپ کمنٹس میں اپنے رائے کے ساتھ ضرور کیا کریں آپ بتایا کریں کہ آپ کو کن کن چیزوں میں آپ کو مشکلات ہو رہی ہے تب ہم آپ کو مزید انڈسٹین کروائیں گے آج کے لئے اتنا ہی امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اگر آپ نئے ہوئے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے ساتھ میں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اصحار کیجئے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے الحافظ